ہلو فرینڈز ڈینی کلیچی جم آپ کو سواگت ہے دوستو راجستان ہائی کوٹ الڈی سی ہندی انگلیس ڈیلی ڈوڈ کلاس 45 ہم کور کر کے چلیں گے جو آپ کے راجستان ہائی کوٹ الڈی سی کے لیے رام بان رہنے والی ہے اور آپ کو پتا ہے راجستان ہائی کوٹ الڈی سی جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کا ایکزام فروری مارچ کے آس پاس جائے گا اور ابھی آپ نے کمنٹ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ایکزام فروری مارچ کے آس پاس جانے والا ہے راجستان ہائی کوٹ الڈی سی کی تیاری کرنے والے سیریس اس میں لگ جائیں ان دو تین مہینوں میں اچھے سے تیاری کریں آپ کے ہائی کوٹ الڈی سی کا کمپلیٹ کورس آپ کو ڈینیل کلاسیز کی ایپ پر ملتا ہے پلے سٹور پر جائیں وہاں سے ڈینیل کلاسیز کی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں کمپلیٹ کورس پرچیز کر لیں آج دس تاریخ تک آپ کمپلیٹ کورس پرچیز کر لیتے ہو کورس لے لیتے ہو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کیول 499 روپے میں مل جائے گا جلد کورس پرچیز کر لیں اوفر کا فائدہ اٹھائیں راجستان ہائی کوٹ الڈی سی کی دی بیش تیاری ڈینیل کلاسیز سے آپ کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پریاؤچی شبدوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کچھ سٹوڈینٹ کمنٹ کرتے ہیں کہ سر پریاؤچی شبد تو ریپیٹ ہو رہے ہیں ریپیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریپیٹ کا مطلب جسے میں نے پانچ پریاؤچی شبد کروا دی اس میں ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ تو میں دوستو ڈائیسو کروا چکا ہوں آپ کو تو یہاں تو ریپیٹ ہوں گے ہوں گے ایکزام میں بھی تو ریپیٹ ہوتے ہیں جو پریاؤچی شبد آپ کے آنے ہیں یہی دوستو ڈائیسو میں سے آنے ہیں تو ان کو repeat کرنا ہے آپ کو خود کو بھی repeat کرنا ہے خود کو بھی revision کرنا ہے تب ہی جا کے exam میں اچھا score ہوگا revision بہت زیادہ ضروری ہے repeat کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ بات کچھ student کے سمجھ میں نہیں آتی ہے repeat کرنا revision کرنا بہت ہی ضروری ہے تو بیچ بیچ میں ان کو repeat کریں گے revision بھی کرتے رہیں گے تاکہ exam میں جو آئے آپ کے بار بار اچھی چیزوں کو اچھے سا آپ کے mind میں fit ہوں جسے وشنو کے پریافچی شبدوں کی ہم بات کریں گے وشنو کو ہم اچیوت بولتے ہیں ایک ایک شبد ایک ایک پریافچی شبد آپ کو دھیان رکھنا ہے اچیوت بولتے ہیں اپندر بولتے ہیں اچیوت بولا جاتا ہے اپندر بولا جاتا ہے گوویند بولا جاتا ہے گوویند ہم بولتے ہیں چکرپانی بولا جاتا ہے چکرپانی ہم بولتے ہیں چطربھرج بولا جاتا ہے چطربھج بولتے ہیں دامودر بولتے ہیں دامودر بولا جاتا ہے مکند ون مالی ہری گروڑ دوج مکند بولتے ہیں ون مالی بولتے ہیں ہری بھی بولا جاتا ہے ہری بندر کو بھی بولا جاتا ہے وشنو کو بھی بولا جاتا ہے ہری بھی بولا جاتا ہے اور گروڑ دوج بھی بولا جاتا ہے تو سارے آپ کو اچھے سے یاد کرنے ہیں لکھ لکھ کے اچھے سے پریکٹس کرنی ہیں یہ جیسے ہم پریافتی شب دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک ساتھ ہی دیکھنے ہیں میراتھن کلاس ایک ساتھ دیکھنی ہیں تو وشنو کو اچیوت بولتے ہیں اپندر بولتے ہیں گوویند بولتے ہیں چکر پانی چطربورج دامو در مکند ونمالی حری گروڑ دواج آدھی بولا جاتا ہے بندر کی بات کریں بندر کپی بولا جاتا ہے کپی بولا جاتا ہے جے ہنموان گیان گرن ساگر جے کپیش تیہو لوگ اجاگر کپیش کپی پلس ایش شے کپیش بند گیا کپی مطلب بندر ایش بندروں کا بھگوان کون ہو گیا ہنمان جی ہو گئے تو کپیش کپی ہمیں بندر کو بولتے ہیں کپیش ہنمان جی کو بولتے ہیں تو بندر کو کپی بول سکتے ہیں کیش بول سکتے ہیں مرکٹ بول سکتے ہیں شاکھا مرگ بول سکتے ہیں وانر بول سکتے ہیں اور ہری بھی بولا جا سکتا ہے انیکار تک شعود میں ہری کام آئے گا کیونکہ وشنو میں بھی بولتے ہیں اور بندر میں بھی بولتے ہیں تو کپی کیش مرکٹ وانر شاکھا مرگ ہری آدھی بولا جاتا ہے کپی کیش مرکٹ وانر شاکھا مرگ ہری آدھی ہمیں بندر کو بولتے ہیں کنارہ کسی چیز کا کنارہ کسی چیز کا کول چھوڑ تٹ تیر پریانت پولین بیلا تٹ سیرہ تو کنارہ کول ہو جائے گا چھوڑ ہو جائے گا تٹ ہو جائے گا تیر ہو جائے گا پریانت ہو جائے گا پولین ہو جائے گا بیلا تٹ ہو جائے گا اور سیرہ ہو جائے گا تو کول چھوڑ تٹ تیر پریانت پولین بیلہ تٹ سیرہ کوٹ ایسا بولتا ہے چھل کوٹ کرنا تو کوٹ کو چھل بول سکتے ہیں وینگے بول سکتے ہیں جٹل بول سکتے ہیں جالی بول سکتے ہیں مایا بول سکتے ہیں بناوٹی بول سکتے ہیں چھل وینگے جٹل جالی مایا بناوٹی کس کو بولیں گے کوٹ کو بولیں گے چھل کو ہم بولیں گے نرمل نرمل ہے ایک دم سوچ ہے سوچ میں کون سی سندی ہے سو پلس اچھ سوچ بن گیا آدھا ین سور سندی ہو جائے گی کہاں دیکھ آتا ہم نے شاندار طریقے سے ہم نے سندی پڑھی ہے تو وہاں ہم یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں سوچ شد ساف اجول پویتر پاون ایتما سوچ ہے شد ہے ساف ہے اجول ہے پویتر ہے پاون ہے یہ پانچ ہم نے پریابچی شب دیکھیں بار بار ریپیٹ کرو ریوائز کرو پیڈے اپ ڈینیل گلاسیز کے ٹیلی گرام چینل پر میں اپلوڈ کر دوں ہم آن سے دیکھ لینا ویلوم شب دو کی بات کرتے ہیں دس ویلوم شب دھم دیکھتے ہیں تو ویلوم شب تو میں نے کوئی آپ کو تین سو چار سو کور کروا دیے ہیں اور ایک ساتھ آپ کو پتا ہے ڈینیل کلاسیز کی اپ میں دیکھ سکتے ہو تو اتنے سارے ویلوم شب دھم اتنے سارے پریابچی انیکار تک ساری چیزیں ایکزام میں کر کے جاؤ گے ٹوپ کر کے آو گے ڈائیسو پلس سکور کرو گے اور سیلیکشن لگے اور سیلیکشن بعد میں جب سٹوڈینٹ سے ملتے ہیں اس کا مجھا ہی کچھ ہو رہا تھا ہے جب آپ جوب لگو گے اس کے بعد آپ سے ملیں گے اس کا مجھا ہی کچھ اور آتا ہے تو اچھے سے تیاری کرو گورنمنٹ جوب لگو ہائی کوٹ لڈی سی دو جار بائیس میں پورے افٹ آپ لگو اگر سمے اگر سمے اگر سمے اس ہاتھ میں شب دھا ہے اس ہاتھ میں ویلوم شب دھا ہے اگر سمے اگر سمے ہو جائے گا آشرت نیراشرت ہو جائے گا آشرت نیراشرت کسی پہ آشرت رہنا کسی پہ آشرت نہیں رہنا تو آشرت نیراشرت اید مہرم اپکار گہرہ اتھلا گہرہ اتھلا گون پرمک گون پرمک تیجسوی نستیج تیجسوی کا کیا ہوگا نستیج ہو جائے گا دوشکر سوکر ہو جائے گا دوشکر کا سوکر ہو جائے گا دوشکر سوکر پریورتی نیورتی پریورتی کا نیورتی ہو جائے گا پریورتی نیورتی پریورتی نیورتی مگن دکھی مگن دکھی کچھ لوگ پڑھائی میں مگن ہیں اور کچھ لوگ دکھی ہو رکھے ہیں چلے بس کریں گے کب کریں گے کیا پڑھیں گے کیا نہ پڑھیں گے جتنا پڑھ لو اتنا ہی کم ہے آپ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ سیلیکشن لے لوگے اور فالتوں میں باتیں کرتے رہو گے آج پڑھوں گا کل پڑھوں گا پرسو پڑھوں گا کوئی مطلب نہیں ہے پڑھائی میں ایک دو مگنے رہنا ہے واپس ریویزن کرتے ہیں دیکھو میں شبد بولوں گا آپ کوشش کرنا اس کا بلوم شبد بول سکو جسے اگر کا کیا ہوگا اگر کا سوم میں ہو جائے گا اگر کا سوم میں ہو جائے گا آشریت کا نیراشت ہو جائے گا آشریت کا نیراشت ہو جائے گا آشریت نیراشت ہو جائے گا اید کا محرم ہو جائے گا اپکار کا اپکار ہو جائے گا گہرا کا اتھلا ہو جائے گا گوڑ کا پرمکھ ہو جائے گا گوڑ پرمکھ تیجسوی کا نستیج ہو جائے گا دوشکر کا سوکر ہو جائے گا پرورتی کا نیورتی ہو جائے گا اور مگنے کا دوکھی ہو جائے گا مگنے کا دوکھی ہو جائے گا آج کی آپ کی کلاس میں میں نے انہیکارتک شبد بھی لیے ہیں کیونکہ میں ایک سٹوڈینٹ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اگر میں نے آپ کو انہیکارتک شبد کمپلیٹ کروا دیئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی وہ کمپلیٹ کر لیے اچھے سے جانتا ہوں 90% سٹوڈینٹ وہی ہیں جنہوں نے انہیکارتک شبد تو چھوڑ ہی دیا ہوں گے آج واپس انہیکارتک شبد لے کر آیا ہوں پانچ میں سے کتنے آتے ہیں ایمانداری آپ کی خود کی ایمانداری آپ کے کام آنے والی ہے پانچ میں سے کتنے آتے ہیں آپ کو بتانے ہیں اور ان کو اچھے سے بھی دیکھنا ہے جیسے کال کال کے انہیکارتک شبد کا مطلب ہے جس کے ایک سے زیادہ ارث نکلتے ہوں جیسے دھنن جی ہم اگنی کو بھی بول رہے ہیں ارجن کو بھی بول رہے ہیں گڑا گیش ہم ارجن کو بھی بولتے ہیں شیو جی کو بھی بولتے ہیں کسی شبت کے ایک سے زیادہ ارث نکلنا ملتب انیکار تک کلاتا ہے تو کال سمے کو بولتے ہیں کال ہم اوسر کو بھی بولتے ہیں کال شیو کو بھی بولتے ہیں مہرت کو بھی بولتے ہیں اور یگ کو بھی بولتے ہیں تو کال سمے اوسر شیو مہرت یگ ہو جائے گا کرشن کرشن مطلب کالا ہوتا ہے کرشن مطلب کووہ بھی ہوتا ہے کرشن مطلب اندکار بھی ہوتا ہے کرشن مطلب واسودیو پتر بھی کرشن ہی تھے ان کا بھی نام تھا کرشن ہی تھا تو کالا کووہ اندکار اور واسودیو پتر بھگوان شری کرشن تو کرشن کالا بھی ہوتا ہے کرشن کا مطلب کووہ بھی ہوتا ہے کرشن کا مطلب اندکار بھی ہوتا ہے واسودیو پتر شیش بچا ہوا شیش کا مطلب انت بھی ہوتا ہے سرپ بھی ہوتا ہے اور شیش کا مطلب سیما بھی ہوتا ہے تو شیش بچا ہوا انت سرپ سیما ون جاتی کو بولا جاتا ہے سموہ کو بھی بولتے ہیں رنگ کو بھی بولتے ہیں دھونی کو بھی بولتے ہیں اکشر کو بھی بولا جاتا ہے پرشنسہ کو بھی بولا جاتا ہے پوشاک کو بھی بولا جاتا ہے سونا کو بھی بولا جاتا ہے تو ون جاتی سموہ رنگ دھونی اکشر پرشنسہ پوشاک اور سونا ون ہو جائے گا دویج کی بات کرتے ہیں جو کافی بار ہمارے اگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے دویج برہمن کو بھی بولتے ہیں دویج پکشی کو بھی بولتے ہیں دویج دات کو بھی بولتے ہیں چندرما کو بھی بولتے ہیں اور دویج جنما کو بھی بولتے ہیں جو دو بار جنم لیتا ہے تو دویج دات بھی ہو جائے گا برہمن ہو جائے گا پکشی ہو جائے گا چندرما ہو جائے گا دویج جنما ہو جائے گا تو یہ نیکار تک شبد اگر آگا آپ کو نہیں آ رہے ہیں تو پچھلی جو کلاسز ہماری ہو گئی ہیں ان میں آپ اچھے سے دیکھو واپس ان کو تیار کرو کیونکہ امپورٹینٹ ہے تین چار پرشن یہاں سے بھی آپ کے اگزام میں آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں واقعانش کے لیے ایک شبد ہندی کے ون ورڈ کی ہم بات کرتے ہیں پچھلی بار لگ بگ آپ کے پانچ سے ساتھ آئے تھے مطلب ساتھ کا مطلب ساتھ دونی چودہ چودہ نمبر کے ہو گئے تو چودہ نمبر کتنے معنی رکھتے ہیں تو ان کو بھی اچھے سے دیکھو آپ فینک کر چلایا جانے والا ہتیار اشتر کہلاتا ہے جو فینک کر چلائیں گے اس ہتیار کو ہم اشتر کہتے ہیں کیا بولیں گے اشتر بولیں گے وہ ہے جس پر حملہ کیا گیا ہو آکرانت کہلاتا ہے وہ ہے جس پر حملہ کیا گیا ہو آکرانت کہلاتا ہے اور حملہ کرنے والا آکرانتہ کہلاتا ہے یہ بھی دھیان رکھنا حملہ کرنے والا وہ جس نے حملہ کیا ہو آکرانتہ کہلاتا ہے اور وہ جس پر حملہ کیا گیا ہو آکرانت کل کا ناش کرنے والا کلانگر کہلاتا ہے اپنے لئے کیے ہوئے اپکار کو بھلا دینے والا کرتگنے کہلاتا ہے اپکار کو اگر بھلا دیا تو آپ کرتگنے کہلاؤگے تو آپ کو کرتگنے نہیں کہلانا ہے اپکار کو نہیں بلانا ہے اپنے اوپر جو اپکار کیے گئے ہیں ان کو نہیں بلانا ہے کرتگنے نہیں ہونا ہے جس کو پرسن کرنا کٹھن ہو دورہ ردھے اور جن کو پرسن کرنا آسان ہو آشوتوس کہلاتا ہے آسان ہے تو آشوتوس کہلاتا ہے یہ پانچ واقعانز کے ایک شبد میں نے آپ کو بتائے ہم کوشش یہی کرتے ہیں ہر کلاس میں یہ کوشش رہتی ہے کہ کلاس کے ساتھ ساتھی آپ کے یاد بھی ہوں تو میں اس کو شبد کو بولوں گا آپ کوشش کرنا ہاتھوں آتھ اس کا آنسر بھی بتا سکو جسے فینک کر چلایا جانے والا ہتیار کس کو بولتے ہیں فینک کر چلایا جانے والا ہتیار آسترگے لاتا ہے ایسے ہی وہ ہے جس پر حملہ کیا گیا ہو وہ ہے جس پر حملہ کیا گیا ہو جسے مال لو میں ہوں میرے پر حملہ کیا گیا ہو تو میں کون ہوں میں آکرانت ہوں جس نے حملہ کیا ہے وہ ہے آکرانتہ ہے جس نے حملہ کیا ہے وہ ہے آکرانتہ ہے کل کا ناش کرنے والا اس کل شبد سے من گیا کلانگر کل کا ناش کرنے والا کلانگر اپنے لئے کیے ہوئے اپکار کو بھلا دینے والا کرتگ نہیں کہلاتا ہے اسے ہم کرتگ نہیں کہتے ہیں جس کو پرشن کرنا کٹھن ہو وہ ہے دورہ رادھے کہلاتا ہے اسے دورہ رادھے کہیں گے اور جسے پرشن کرنا آسان ہو اسے ہم آشوتوس بولیں گے اسے آشوتوس بولیں گے اب ہم بات کریں گے آپ کے محاورے اور لوکوکتیوں کے بارے میں پانچ پانچ محاورے لوکوکتیوں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو محاورے لوکوکتیوں کی بات کریں گے گلے کا ہار اتینت پریے اس کو تو ایسے بھی یاد کر سکتے ہو جیسے مہیلائے ہوتی ہیں ان کو اپنے گلے کا ہار کیسا لگتا ہے بڑا ہی پریے لگتا ہے مجھا آتا ہے اس کو ہار کو دیکھیں مجھا آتا ہے گلے میں سونے کا ہار پین رکھا ہے تو گلے کا ہار اتینت پریے گلے کا ہار مطلب اتینت پریے جیسے بولتے ہیں نا یار وہ تو اس کے گلے کا ہار من رکھا ہے مطلب اس کے لئے اتینت پریے ہے وہ تو تو گلے کا ہار اتینت پریے گانٹ پڑھنا دویش کا استھائی ہو جانا گانٹ پڑھنا دویش کا استھائی ہو جانا اسے کیا بولیں گے گانٹ پڑھنا بولیں گے تو گانٹ پڑھنا دویش کا استھائی ہو جانا ایسے بولتے ہیں پہلے تو وہ گنشت مطر تھے اب ان میں گانٹ پڑھ گئی ہے مطلب جو ان میں دویش ہوا کوئی بات ہوئی ہوگی دویش ہو گیا ہوگا اور اب وہ دویش اسٹھائی ہو گیا ہے تو گانٹ پڑھنا دویش کا اسٹھائی ہو جانا اپنا اولو سیدھا کرنا اپنا سوارتھ سیدھ کرنا کیون اپنا ہی سوارتھ دیکھنا اسے کیا بولیں گے اپنا اولو سیدھا کرنا اپنا سوارتھ پورا کرنا اپنے موہ میاں مٹھو بننا اپنے موہ میاں مٹھو بننا مطلب اپنی تاریف اپنی بڑائی اپنی پرسنسہ سویم ہی کرنا کئی لوگ دیکھیں ہوں گے جو اپنے موہ میاں مٹھو بنتے ہیں اپنی تاریف خود ہی کرتے رہتے ہیں تاریف لوگ کریں گے کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ آپ کی لوگ تاریف کریں آپ کو تاریف نہیں کرنی پڑے لوگ سویتہ ہی آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا ہی بولیں آنکھوں میں دھول جھوکنا دھوکا دینا ہمیں کبھی بھی کسی کی آنکھوں میں دھول نہیں جھوکنی ہے کبھی بھی کسی کو دھوکا نہیں دینا ہے تو آنکھوں میں دھول جھوکنا کا مطلب دھوکا دینا تو پانچ محاورے اور لوگوکتیاں بھی ہم نے دیکھ لی اب آپ کرتے ہیں ہم ہندی میں شبد شدی کے بارے میں شبد شدی بھی کافی امپورٹینٹ ہے اور شبد شدی کے بارے میں میں آپ کو ایک ہی بات بولتا ہوں کہ شبد شدی آپ جتنا زیادہ ہو سکے شبد شدی لکھ لکھ کر پریکٹیس کرو جتنا زیادہ ہو سکے لکھ لکھ کر پریکٹیس کرو تب ہی شبد شدی اچھے سے یاد ہوگی پانی دو پانی تو شبد شدی کا ٹوپک آپ کو کوشش کرنا کہ لکھ لکھ کر اس کی پریکٹیس کرو جیسے ہم بات کریں اکشا اکشا شدی کیسے لکھا جائے گا اس میں ا کی ماترہ بڑی آئے گی اکشا ہم لکھیں گے اکشا کا مطلب درشتی ہو جائے گا اکشا درشتی ہو جائے گا ایسے ہی اوڈیوگی کے بات کریں اوڈیوگی کے او دو ماترہیں گی اور اوڈیوگی کے لکھا جائے گا دیکھو انہیں شبدوں کو آپ لکھ 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 کر پریکٹیس کرو گے تب ہی سیکھ ہوگے کیونکہ اگزام میں آپ کو جو در لگے گا کنیفیوزن ہوگا وہ کیوں ہوگا لکھ 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 کر پریکٹیس نہیں کرو گے تو شبدوں کو ان کو لکھ ہو گے تب تو مایعین میں فٹ ہو جائیں گے تب اچھے سے آپ کی یہ بیٹھ جائیں گے ایسے ہی انتہ کرن لکھتے ہیں ایسے ہم انتہ کرن لکھا جاتا ہے انتہ کرن یہ لکھا جائے گا آپ کو دھیان دینا ہے انتہ کرن اسے ہم لکھیں گے انتہ کرن یہ لکھا جائے گا ایسا ہی پرتیارپن پرتیارپن ہوتا ہے یہ پرتیارپن اسے ہم لکھیں گے تو اکشا اوڈیوگی کی ستھائیتوے انتہ کرنے اور پرتیارپن شبدوں کو لکھ لکھ کر آپ کو پریکٹیس کرنی ہے ایسا ہی بات کریں شبد یوگم کے بارے میں ہندی میں شبد یوگم ٹوپک بھی ہم نے ایڈ کر لیا کیونکہ یہاں سے بھی آپ کے پرشن بنتے ہیں چری جانور ہوتا ہے چری جانور کو بولتے ہیں اور چری چارہ ہو جائے گا چری چارہ یا گوچارن بھومی جہاں گائی کو چراتے ہیں تو چری چارہ ہو جائے گا چری چھوٹی ماترہ ہے جانور چری ایک ہی بڑی ماترہ ہے تو چارہ ہو جائے گا چیتا کیا ہوتی ہے جہاں ہم مردہ کو جلاتے ہیں اسے ہم چیتا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے چیتا چیتا ہوتا ہے جو جانور ہوتا ہے اور ایک چنٹا ہوتی ہے جو ہم چنٹا فالتوں میں فکر کرنے لگ جاتے ہیں تو چیتا مردہ جلانے کے لیے چونی ہوئی لکڑیاں چیتا فکر ہوتی ہے اور چیتا ایک جنگلی پشو ہوتا ہے دھان دینا ان کو اچھے سے یاد ان کو آپ کو اچھے سے رکھنے ہیں ایسے ہی تم اندکار ہوتا ہے تم تمس کیا آپ کس کو بولتے ہیں اندکار کو بولتے ہیں تمہ راتری کو بولا جاتا ہے تمہ راتری کو بولا جاتا ہے تم اندکار تمہ راتری ترنی سوریہ ہوتا ہے ترنی ایکی چھوٹی ماترہ ہے ترنی سوریہ ہوگا تو ترنی سوریہ ہوتا ہے اور ترنی ایکی بڑی ماترہ آگئی تو ترنی سوریہ ترنی ناو ترنی یووٹی ہو جائے گا پرکشا کسی کا امتحان جانچ اور پرکشا ایک ہی چھوٹی ماترہ کیچڑ گیلی مٹی ہو جائے گی لو ایک بار واپس ان شبدوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہاتھوں ہاتھ آپ کے اچھے سے یہ یاد بھی ہو جائے جیسے چری ہمارے جانبر تھا چری ایک ہی چھوٹی ماترہ ہے جانبر ہے چری ایک ہی بڑی ماترہ ہے چارہ ہو جائے گا گو چارنے بھومی ہو جائے گا چیتا جہاں مردہ کو جلائے جاتا ہے جو لکڑیاں جہاں پر جلاتے ہیں چیتا چنتا کرنا فکر کرنا چیتا ایک پتہ آپ کو جانبر ہوتا ہے تم اندکار ہوتا ہے تم تمیر تمس کیا ہوتے ہیں اندکار کو بولتے ہیں اور تمہ راتری کو بولتے ہیں ترنی ایک ہی چھوٹی ماترہ ہے سوری ہو جائے گا اور ترنی بڑی ماترہ ناو ہو جائے گا ترونی یوتی ہو جائے گا پرکشہ امتحان جانچ ہو جائے گا اور پرکشہ کیچڑ یا گیلی مٹی کو ہم بولتے ہیں ہنڈی کی اچھے سے ہم نے بات کر لی ڈیلی ڈوڈ انگلیش ہم دیکھیں گے جیسے انگلیش میں ون بڑ ہو گئی ووکے ہو گئے سینو نیم انٹو نیم ہو گئے انگلیش کو اچھے سے ہم کور کرتے ہیں سب سے پہلے ون بڑ سبسٹیٹویشن دیکھتے ہیں one who eats human flesh cannibal کہلاتا ہے نربخشی one who eats human flesh is called cannibal نربخشی کیا بولیں گے cannibal بولیں گے نربخشی اسے ہم بولیں گے a disease which is spread by direct contact contagious کہلاتی ہے جو direct contact سے جو disease ہے جو بیماری ہے جو فیلتی ہے اسے contagious ہم بولیں گے a disease which is spread by direct contact is called contagious contagious اسے ہم بولیں گے a man who heads marriage ایک ایسا آدمی جو شادی سے نفرت کرتا ہو misogamist بولیں گے اسے misogamist بولیں گے misogamist اسے ہم بولیں گے one who pretends to be what he is not hypocrite پاکھنڈی hypocrite پاکھنڈی پچھلی کلاس میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا تو اب تو اچھے سے رٹ جانا آپ کے چاہیے one who goes to settle in foreign country immigrant کہتے ہیں one who goes to settle in foreign countries called immigrant کہیں گے one who studies the stars and sky taro کی sky کی اس کے بارے میں جو ادھیان کرتا ہے اسے astronomer بولتے ہیں اسے ہمیں astronomer بولتے ہیں the state of being unmarried the state of being unmarried کیا بولیں گے celibacy بولتے ہیں برہمچاری جیون celibacy کہلاتا ہے one word دیکھیں واپس ان کو دیکھتے ہیں تاکہ ابھی کلاس میں ہی آپ اچھے سے ان کو یاد کرتے ہوئے چلو جیسے kenibal کیا تھا تھوڑا سا mind پہ جوڑ دیا کرو جو screen پہ دیکھ رہا ہے اس کو دیکھنے کی وجہ جو میں بول رہا ہوں اس کو سنا کرو اور تھوڑا سا mind پہ جوڑ لگایا کرو kenibal کیا تھا نرب اکشی تھا کسے بولیں گے نرب اکشی کو بولیں گے one who eats human phrases called kenibal نرب اکشی کہلاتا ہے contagious کیا تھا contagious کسے بولیں گے contagious contact جو direct contact disease فیلے گی بیماری فیلے گی contagious کہلائے گی تو disease which is spread by direct contact is called contagious misogamist کیا تھا misogamist کسے بولیں گے a man who hates marriage is called misogamist اسے misogamist ہم کہیں گے a man who hates marriage ایسے hypocrite کیا تھا hypocrite پاکھنڈی one who pretends to be what he is not pretend کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے جو وہ ہے نہیں ایسے ایمیگرینٹ کیا تھا one who goes to settle in foreign countries called immigrant astronomer astronomer one who studies the stars and skies called astronomer ایسے سیلی بیسی سیلی بیسی برہم چاری جو کبھی شادی نہیں کرے گا برہم چاری جیوان اپنائے گا the state of being unmarried is called سیلی بیسی اب انگلیش میں one word ہم نے cover کر لیے انگلیش میں vocab کی ہم بات کریں جو student regular classes cover کر رہے ہیں classes دیکھ رہے ہیں ان students کے comment آتے ہیں سر پہلے ہمارے 5 10 بھی vocab یاد نہیں تھی یہ جو آپ 5 5 کا formula لے کر آئے ہو 100 سے زیادہ vocab یاد کر چکے ہیں تو آپ سے request کروں گا ڈیلی کے 5 5 والا target آپ بھی اپنائیں اس 5 5 کے target سے آپ پتا بھی نہیں چلے گا کہ 200 200 200 par پہنچ گئے اور exam میں جو vocab اچھی ہوتی تو مجھائی کچھ ہو رہا جاتا ہے کیونکہ vocab ہر کوئی صحیح نہیں کر پاتا ہے وہ کے بھر کوئی پڑھ نہیں جاتا ہے اور جب پڑھ کے نہیں جاتے تو چیزیں hard لگتی ہیں انگلیز کم پڑھتے ہندی زیادہ پڑھتے occupy اس کو occupy کرنا occupy اس ثان یا سمیں کو گھر نا take up بول سکتے ہیں fill بول سکتے ہیں attend بول سکتے ہیں occupy کرنا کسی ستھان کو گھرنا سمیں کو گھرنا occupy take up بول سکتے ہیں fill بول سکتے ہیں attend بول سکتے ہیں ignore ہو جائے گا ignore کر دینا eject بول سکتے ہیں occupy اس ثان یا سمیں گھر na take up fill attend antonyms ignore ہو جائے گا eject ہو جائے 報 Peter It Is better It Is better बहतर है अच्छा है उस से तो better है Trans आ it superior Cab� MO improve hair and anytime سکتا ہے superior ہے preferred ہے improved ہے اور انٹونیم smaller ہو جائے گا worse ہو جائے گا inferior ہو جائے گا ویسے بھی superior کا inferior ہوتا ہے تو inferior ہو جائے گا smaller worse inferior curious جو جگیس ہوتا جو جاننے کا اچھک ہوتا ہے اسے ہم curious بولتے ہیں اسے curious بولا جاتا ہے انکویرنگ انٹرسٹیڈ بول سکتے ہیں انکویرنگ بول سکتے ہیں انٹرسٹیڈ بول سکتے ہیں کیوریس ہے جاننے کا اچھک ہے انکویریس انٹو نیمز ہو جائے گا اور اورڈینری بول سکتے ہیں انکویریس بول سکتے ہیں اورڈینری بولا جا سکتا ہے کینڈلڈ سکریے کرنا جگانا کینڈلڈ بولیں گے اویکن اس کا سیمیلر ہو جائے گا سینونیم ہو جائے گا تو کنڈل اویکن بول سکتے ہیں انٹونیم ایکسٹینگوش پوٹ آؤٹ ایکسٹینگوش بول سکتے ہیں پوٹ آؤٹ بول سکتے ہیں جیسے پوٹ آؤٹ دا لائٹ بیفور گوئنگ آؤٹسائیڈ جب باہر جاؤ تب لائٹ آف کر کے جانا سیچو جسے بولتے ہیں فریز میں کیا بولتے ہیں پوٹ آؤٹ بول دیتے ہیں تو پوٹ آؤٹ دا لائٹ بیفور گوئنگ آؤٹسائیڈ پوٹ آؤٹ کر کے جانا بند کر کے جانا ایسویج کرنا شانت کرنا ایسویج کرنا شانت کرنا ایسویج کرنا شانت کرنا ایلیویٹ بول سکتے ہیں ایلیویٹ بول سکتے ہیں لائٹن بول سکتے ہیں میٹیگیٹ بول سکتے ہیں ایلیویٹ بول سکتے ہیں لائٹن بول سکتے ہیں میٹیگیٹ بول سکتے ہیں تو ایسویج شانت کرنا ایلیویٹ لائٹن میٹیگیٹ اور انٹونیمز بڑھانا مطلب اگزرویٹ ہو جائے گا اور ایج سربیٹ ہو جائے گا ایج سربیٹ بول سکتے ہیں اگرویٹ بولا جا سکتا ہے اس کو بڑھانا پرووکن کرنا اکسانا اب انگلیش میں ایڈیمز اور فریجز کی بات کریں گے پانچ پانچ ایڈیم فریجز کر رہے ہیں تو ایڈیم فریجز بھی ہم نے دو سو ڈھائیسو کور کر لی ہیں جو آپ کی ایجزام کے درشتی کون سے دیکھا جائے کافی اچھی خاصی کور ہو جاتی ہیں تو کوشش کریں گے ہم ساتھ ساتھ ان کو بھی یاد کرتے ہوئے چلے کول ایس پیڈ ایس پیڈ جیسے کئی لوگ بولتے ہیں نا ای کول ایس پیڈ ایس پیڈ بھائی میں تو جو بات ہوگی نا وہ ہی بولوں گا ساپ ساپ بولوں گا ایسے نہیں ہے کہ ہاں کچھ بھی بول دیا جھونٹ بول دیا گھومہ فیہ کے بول دیا ای کول ایس پیڈ ایس پیڈ ساپ ستر ایکنم سہی بولوں گا میں تو تو کول ایس پیڈ ایس پیڈ سپیک فرنکلی ایون ایف ایڈ ایس انپلیزنٹ فرنکلی اس کو بولوں گا ای کول ایس پیڈ ایس پیڈ ایلیونت آر ایٹ لاشٹ مومنٹ جیسے پتہ لگ رہا ہے کی فروری مارچ میں ہائی کوٹ ایلی سی کا ایگزام ہے نومبر کا مہینہ سل رہا ہے دسمبر میں پڑھوں گا نہیں پڑے جنوری میں پڑھوں گا نہیں پڑے جنوری آدہ سے لگیا نہیں پڑے پتہ لگا کی فروری میں ڈےٹ آ گئی پچیس سبس فروری کے آسپاش ڈےٹ آ گئی جنوری میں نہیں پڑے فروری میں پڑھوں گا اب لاسٹ کے بیس دن بچے ہیں اب تو پڑھوں گا ہی اب تو مطلب بہت ہی زیادہ سمیں بیٹھ گیا ہے اب تو پڑھنا ہی پڑھے گا تو اس کو کیا بولتے ہیں 11th hour بولتے ہیں last moment کے اندر 11th hour بولا جاتا ہے he completed his homework at 11th hour last moment پہ اس نے complete کیا mid-ars touch the ability to much huge amounts of money کوئی اسے ہوتا ہے نا ابھی اپنے کوئی profit ہی نہیں ہو رہا کسی چیز میں اور کسی آدمی تھوڑا سا وہ بھی اپنے ساتھ مل گیا اور ہاتھوں ہاتھ profit دس گنا بڑھ گیا اسے کیا بولتے ہیں mid-ars touch بولتے ہیں some people have the talent of mid-ars touch null and void invalid یہ جو آپ نیا رول لے کر آ رہے ہو یہ نیا رول نہیں ہے یہ تو بہت پرانا ہے اور یہ رول تو null and void ہو گیا ہے invalid ہو گیا ہے null and void کا مطلب invalid ہو گیا ہے ستی پڑھتا کیا ہے null and void ہے invalid ہے اب نہیں چلتی ہے تو null and void کا مطلب ایک دم invalid ہو جانا جیسے کئی rules ہوتے ہیں یہ rules تو اب null and void ہو گیا invalid ہو گیا the elections were declared null and void elections کو invalid کو شیط کر دیا گیا null and void کر دیا to end in smoke to come to nothing کسی کو سکھائے جا رہے ہیں سکھائے جا رہے ہیں سکھائے جا رہے ہیں اب اس کا دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو سکھایا اس کا کیا result اس کے نکلا دیکھتے ہیں تو cigarette پی رہا ہے تو اس سے دھیان رکھنا cigarette پی رہا ہے اتنا سکھانے کے بعد کچھ ہی نہیں سکھا کچھ بھی نہیں سکھا ہے تو to end in smoke to come to nothing this story is going to end in smoke کچھ بھی نہیں ہے یہ story مطلب nothing ہے کچھ بھی نہیں ہے idioms اور phrases دیکھ لی اور انٹیم بات کرتے ہیں confusable words کے بارے میں تین تین confusable words دیکھتے ہیں جسے ہمارے چھے words ڈیلی کے کور ہو جاتے ہیں پینتاریس بھی کلاس ہے کتنے سارے تو یہ بھی ہم نے کر رہی ہیں award کسی کو award دینا award پردان کرنا the judges will award a prize to the best speaker best speaker جو best وقتہ ہوگا اس کو judges prize دیں گے award دیں گے reward پرشکار ہوتا ہے reward پرشکار ہوتا ہے winning the game just reward for the effort the team made acquit nirdosh ہوتا ہے nirdosh اس کو ٹھہرانا acquit بولیں گے web ہوتی ہے the jury acquitted him اس کو nirdosh گوشید کر دیا وہ ہے nirdosh ہے acquit ہے quit چھوڑ دینا i quit this job یہ job میں چھوڑتا ہوں i quit کرنا جیسے بولتا ہوں میں نے quit کر دیا چھوڑ دیا ہے اتنا ہی کھیلوں گا quit کرتا ہوں چھوڑ دینا she decided to quit show business اس نے کیا decide کیا show business وہ quit کر دے گی چھوڑ دے گی compose بنانا liza tried to compose her thoughts and expression بنانے کی liza کوشش کری اس نے کوشش کی ایک ہوتا ہے comprise سے بنا ہونا comprise کا مطلب سے بنا ہونا the collection comprises 327 paintings تو مطلب comprise ہے اسے بنا ہوا ہے یہ ہمارے ہندی انگلیس ڈیلی ڈوز کی class 45 cover ہو چکی ہے pdf ڈینیل classes کے telegram channel پر ملتی ہے ڈینیل classes کا telegram channel آپ join کار کر رکھیں وہاں اس کی pdf ملتی ہے high court ڈی سی کے بارے میں کوئی information آتی ہے وہ بھی میں وہی provide کرتا ہوں راجستان high court ڈی سی کا complete course ڈینیل classes کی اپر ملتا ہے ہندی classes چل رہی ہیں جی کے complete ہو چکے انگلیس کی classes چل لیں اچھے سے تیاری کریں اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہوسکے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے ڈینیل کسے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو سبسکرائب کرو بیل آئیکن بھی پریس کر لینا اس سے کوئی بھی نیو اپی ڈی ایگی وہ آپ کو ترنت ملے گی دھنی ہوسکے ہوسکے